اوز باللہ من الشیطان الرجیم ملک بھارت میں شہر پربنی کے یہ ستائے ہوئے سارے ناغرک آج ایک زبردست آندولن کے نام سے اپنا گھر کاروبار بال بچے روزی روٹی چھوڑ کے جس بڑے کام کے لیے آج پربنی کے جنتر منتر پر جلہ ادھکشک پولیس صاحب کے آفیس کے سامنے دھرنا آندولن دینے کے لیے آج صبح سے بیٹھے ہیں ان سارے بیٹھے ہوئے زندہ دیل لوگوں کو ہم سلام کرتے ہیں سمیدھان بچاؤ سمیتی پربنی کے مادھیم سے جو دھرنے آندولن کا آوال سمیدھان بچاؤ سمیتی نے کیا تھا وہ اپنے نرداری سمی سے چاری ہے اور آگے بھی اس سمیتی کے مادھیم سے ہمارا آندولن ہمیشہ چاری رہے گا دس بارہ ہزار لوگوں کے خلاف اف آئی آر کرنے اور درب شاہی کرنے سے یہ شہر کے ناگرک اب تمہارے دربن سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں ہم پربنی کے ناگرک ایسے لوگوں کو اپنے دل کا درد یوں سمجھانا چاہتے ہیں تم ہم کو دبا لوگے ذرا سمھل جاؤ ہم کو دبا لوگے ذرا سمھل جاؤ ہم نے تو یہ تیر کر لیا ہے ادھارا پیامے خونر آزمائے تو تیر آزمائے ہم چگر آزمائے تم نے دم ہے تو تیر چلو ہم بتائیں گے کہ ہم یہ تیر تھا کہ دیش بھی بچانا جانتے ہیں اور سمیتھان بھی بچانا جانتے ہیں تمہارے ہاتھ میں ڈاکٹر بابا صاحب امدیر کرنے گولیاں دی ہے تو اسی سمیتھان نے ہمارے ہاتھ میں دیش کو بچانے کا عدھکار دیا تم گولی کا استعمال کرو ہم ستھیا گرہ کا استعمال کریں گے تم ڈنڈوں کا استعمال کرو ہم سمیتھان کے قانون کا استعمال کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ منوات کی گنڈا گردی یہ بھارت کے ناغرک کبھی چلنے نہیں دے گی دوستوں ابھی آپ نے ایڈوکٹ راجن سرساگر صاحب کے بھاشن میں سنا کہ کتنا بڑا انیہ ہے بارہ ہزار لوگوں کے ویرود میں اور ان لوگوں کے ویرود میں جو تھے بھی نہیں اکل پہ سرساگر صاحب اکل پہ پتھر ایسے پڑا یہ پرشاسن کے ان کو بیو پی کا گورک پور بنانے کا پرگرام ایسا نظر میں آیا کہ ہمارے بے کسور لوگوں کا نام بھی انہوں نے چڑھا دیا اور بارہ ہزار آگے کی بات سنو جے لوگ کا یہاں مورچہ مدھی ہوتے کیوں وہاں نہ ہوتے دگر پھیک مدھے کونے ہی انسا مورچے کری نہ ہوتا دری ہی یہاں پلش پر سنا میں دیانسا ناؤ ایف آئی آر مدھے تاک نہ ہوتا اور ہمارے بھائی اندر چلے گئے میں سلام کرتا ہوں سی اے اور این ار سی کے نام پر میرے کون کے چو بچے اکتھارہ دنوں تک جیل میں ہے یا رہے اور الحمدللہ یہ میری خوم کی ٹیم کل گزرے دن ہی جیل سے جب واپس آئے تو ان کے چہروں کی مشکراہت کہہ رہی تھی ان کے چہروں کی روشنی کہہ رہی تھی باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا تم ہم کو دباؤگے ارے ظلم پر ظلم یہ ملا مناسہ آئے سر ظلم پر ظلم یہ انہیں آئے ورانہیں آئے سرمی محمد رفیود دین آشرفی مازہ نام ستھا دیا افائیار مدے ہوتا انہیں آئے مولانا رفیود دین آشرفی افائیار مدے نہ ہوا ہے انہیں گمت اشی سر منجھے گمت اس کی سر انہیں گمت اس یا پرشا سنا سے جلو کے بس لے لے آسین آئے کہا انہیں تم چاہ سہبان سمور پاتھوا انہیں تیالا سنوا گمت اسی میں سوٹا اکراد دیسمبر رو جی دون ہزار یکونس اکراد دیسمبر رو جی دیش آتون باہر سعودی عرب لگ گے لو امرا کری تا دھارمک یاترہ کرائلہ میں گے لو ہو تو سر اکراد دیسمبر یکونس دون ہزار یکونس رو جی انہیں پندرہ اس دیوش میں تکلس ہو تو سر انہیں پر اپنیا سی مازہ پاسپورٹ ور شکا مورتب کے للا ہے مومبئیسیا ائرپورٹ ور امیگیریشن آفیس مدھے انہیں می بھارتالا پرت لو تیا دیوشی سوویس دیسمبر ہوتی سر اکرالا بھارتا تون باہر گے لو انہیں سوویس دیسمبر میں بھارتا مدھے پرتا لو آتا کمت پہائی چی آشی کہ یہ پربنی مدے مورسا نگھالا سی اے آنی این ایر سی چیہ ویروداپ آنی کا ہی سماج کانٹکان نی پتھر بازی دگر پھیک کے لے تیا چی میں نندہ کرتو آنی ماں چی سمیتی ہی نندہ کرتا ہے تری ہی تیا ایس دیسمبر سے کانٹ مدھے جے ایف آئی آر دہا پارہ ہزار لوکان چا ویرود کے لے لائے پرشا سنانی تیا مدھے رفیود دین اشرفی یا چاہی نام آئے گمت عشی صاحب می شعودی عرب لہ می دیشہ دیشہ سے پاہر آنی شکا گورنمنٹ سے آسون ہی یا 20 ڈیسمبر سے دگر پھیک کانٹ مدی یا پولیس پر سازنہ نی مازہ ناو تکلا منزے کائے منزے آسان کہ تمہارا پروڈرام تھا نشط تھا نشط تھا کہ پربنی کے یہ بے کسور لوگوں کو دنگا کری کے نام سے فسانے ہوئی اور تم نے اس کی انویسٹیگیشن بھی نہیں کیا اور جو پروڈرام تم کو ناکپور کے رازدھانی سے ملا تھا وہ ایف آئی آر میں لکھ دیا آپ میں سے کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے تو مول ساپ تم کو بولتے بولتے چک گئے جی ناکپور کی رازدھانی بولے یہ تو بھارت کی رازدھانی دلی میں ہے سائی کر لو تو میں نے چکی سے نہیں بولا جانبوچ کے بولا ہاں اپنی ماہیتی نسار مازہ ہی منہ آسا ہے انی ملا درہ بھی شواسا ہے کہ آنچہ بھارت دیش چی رازدھانی منجے دلی چاہے پن جے لوگ کا ستہ مدی بس لیا لیا ہے دیانچی رازدھانی دلی نائی دیانچی رازدھانی منجے مناؤں دیانچی رازدھانی منجے منجے آرے سسسی رازدھانی ناکپورا ہے تو ناکپور ہوں یا لوکان لہ آدیش نگالا ہوتا کہ ہی کی کہ یہ پربنی کراننا تمہیں آتن کی تمہیں دہستوار منجے دنگا کرنا رے گھوشت کرا تو کہی ساہبانی کلموس اللہ انہی دہاتے بارہ آزار لوکان ویرود گناہ دو تھل کے لے ٹھیک ہے جو تم نے کیا وہ تمہارے دل کا خیال تھا تب جو ہم کریں گے وہ سمیدھان ہوگا تم نے من مانی کر لیا تمہاری اصلیت کھل گئی اب جو ہم کر رہے ہیں وہ سمیدھان کے سوروپ میں کر رہے ہیں آج پربنی والے جو NRC کے ویرود میں نکلے ہیں CA کے ویرود میں نکلے ہیں یہ CA اور NRC بھاکت مسلمانوں سے ویرود نہ ہی یہ ہم سے موٹھے بھاو میں بربنی کے سارے مسلم سماج میں جو ایک اتصا ہے CA اور NRC کے ویرود میں اب جو لڑائی چلی جا رہی ہے اس کے لیے خاص طور سے لوک نیتے ویجے واکوڑے جی ایڈورکیٹ راجن شرساگر صاحب ساونت جی قدم جی اور ایسے ہمارے دکٹر دھرم راک چوہان دکٹر سنیل جادھو اور بہت سارے ہمارے بڑے بھائی جنہوں نے چندہ سنگھ سو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ایسے بہت سے لوگوں نے مل کر یہ کالے قانون کے فیرود میں ایک سمودائے کو بڑے سمودائے کو اکترد کر کے یہ تیاری کی ہے کہ یہ CA اور NRC صرف مسلمانوں کی لڑائی نہیں یہ مہننی باسی بھارتیوں کی لڑائی ہے اور ہم سب مل کے یہ کالے قانون کو رد کرنے کے لیے تیار ہے اب ہماری لڑائی ایک سمودائی کی لڑائی نہیں ہے اور بھارت کے سویدھان نے اور سویدھانک لوگوں کو سویدھان کے تاوے میں لانے کے لیے جو سویدھا دی ہے ہم وہ سویدھا کا پاور استعمال کر کے دنیا کو بتائیں گے کہ تمہارا منومات بھارت میں ہم چلنے نہیں دیں گے میترانو یہ بھارت ہمیشہ سے ہمارا دیش ہے آپ کا دیش ہے یوگا یوگانی کہے لوگ کا تیتا زاؤن بس لے آنے اتا تے تمہالچ بھی سارتا ہے کہے لوگانو اپن بھارتی آہوت کا ناہی امالہ ہی سارتا آنے پلٹن زر امہن امین تمہالہ ہی سار لے کہ تمہیں کٹھلے ساہے درکائے ہو نار تو ہم کو ان کے سوال کے مخابلے میں یہ شد کرنا پڑے گا کہ ہم سارے جاہ سماج کے لوگ کسی جاہ درم سماج سے جڑ کے ہیں مگر بھارت دیش میں ہمارے ہمارے پورک مہتے آئے ہیں اور ہمیں بھارتی ناگرکتا کے لیے تمہارے برمان پتر کی نائی ہماری زمین گواہی دیتی ہے کہ بھارت کے اصل موئن نیواسی یہ بہوجل ہے تمہارے کاغذ پتر سے اگر تم کو ہماری ناگرکتا ہونا تو سنو اے منووا دیو اسی سرزمین کا تاج مہل ہماری ناگرکتا کی نشانی ہے یہ جس لال قلعے پہ تھڑے ہو کے تم اپنا بھوک بھاشن کرتے ہو یہ لال قلعہ کی اوچھائی بتاتی ہے کہ اس بھارت دیش کے ہم اصلی ناگرک ہیں یہ چار منار بتاتے ہیں کہ ہم اس بھارت دیش کے ناگرک ہے اور سنو اس بھارت کے کونے کونے میں جو اللہ کے اولیاء قبروں میں سو رہے ہیں اور یہ قادراباد اور یہ بازو میں چھنمیہ کا قبرستان یہ قبرستان کی آبادی بتاتی ہے کہ ہم پورک سے اسی بھارت کے ناگری کھائیں دنچیا پورو جام دھے کونی بھارتی ہوتا اتکا ہی تری اسیل تر داکھوا خواجہ غریب نواز کی قبر بھارتی ہونے کی نشانی ہے دورت پیر بابا بھارتی ہونے کی نشانی سیل ہو چکا ہے جانت میں جی سامنے مٹھی مٹھی باب اور پیچھے ہمارے سومیدھانک لڑائی کو آیا بٹھانے ارثرا ڈالنے کی کوشش میں لگے ہے تو ایسے مادھیم سے اگر سومیدھان بچاؤ سمیتی کو چار خدم آگے جانا آ رہا ہے جائیں گے اور کبھی دو قدم پیچھے آنا ہو تو آئیں گے مگر پیچھے آنے کا مقصد ہمارا درگ چھوئنا نہیں ہے ہم کو سنت رسول سے سل حدیبیہ نے جو پیغام دیا ہے ہم کو وہ سنت کا فائدہ لینا ہے ان حاصل یہ ہے کہ ہم کو ہمیشہ کے لیے یہ منوغاد کو بتانا ہے کہ دیش بچانا بھی ہمارا ذمہ ہے اور سومیدھان بچانا بھی ہمارا ذمہ ہے جو آندولن ہوا میں دیجے واکوڑے جی اور میرے ٹیم کے سارے میمبر جو آدرنی ہے جو بہت محترم ہے ان کو پھر سے پرنام اور ان کا ابھی نندن کرتا ہوں اور یہ گزارش کرتا ہوں کہ آئندہ سے ہم آپ کو بھروسہ دلاتے ہیں کہ جد تک یہ سمیدھی خام کے لیے دیش کے لیے ویچار دھاراؤں کے ساتھ آگے پڑتی رہے گی تو اس کوش کو پورا کرنے کے لیے مسلم سماج ہمیشہ اپنے ساتھ میں آپ کے ساتھ رہا ہے اور آگے بھی کسی بھی آندولن کے لیے ہمیشہ ساتھ رہے گا دوست تو جو بھی سمیدھانک لڑائی ہے ہم کو بڑی خوبیوں سے اس لڑائی کا خیال کرنا ہے اور اینار سی سی اے اے ان پی آر اس کے فردن یہ تو چھوٹا ہے جی یہ جو چار سالہ بھی سرکار بیٹھنے والی ہے تو وہ سرکار کی جو نیتی ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ اینار سی اینار سی چھاکی ہے اور چار سال میں فلم اب ہی باقی ہے ایسا لگتا ہے تو پھر ان کو فلم بنانے دو ہیرو تو ہمارے پاس ہے فلم تم بڑا ہم صد کریں گے کہ تم جو ہیرو کا رول کرنا چاہے ہیرو تو پربانی میں ویجے واقور جی ہے اور تم کو ویلن کا روپ بتا کر پھر ممبی پھیچنے کا کام بھی سویدان بچاؤ سبیتی کرے گی دھنیوان سویدان بچاؤ بچاؤ بچاؤ